پاکستان کے اندر وقلہ چیف جسٹس کے پتلے جلانے میں مصروف ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے وہ جج سہبان یہ کھیل کھیلے مصروف ہیں کہ میں نے کس کو کیا خط کس وقت لکھنا ہے کس بینچ میں بیٹھنا ہے کس بینچ میں نہیں بیٹھنا پاکستان کی بغل کے اندر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تیسری جنگ عظیم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے فیصلہ ساز کوتوں کے نمائندگان چند ایک ان کا فوکس کس چیز کی اوپر ہے اور پاکستان کے ارد گرد کے حالات کس تیزی سے بدل رہے ہیں جب سے کل ایران نے ایک سو اسی کے قریب مزائل دا گئے ہیں اسرائیل کی طرف تب سے دنیا بھر کے اندر اور اس کے خاص کیپٹلز میں اسرائیل کے اندر یوکے کے اندر یو ایس کے اندر یہ ایک کیمپین چل رہی ہے کہ ہم نے اب ایران کو سبق سکھانا ہے اسرائیل کی طرف سے پیغام بڑا واضح آیا ہے کہ ہم ایران کو نہ صرف سبق سکھائیں گے بلکہ ایران اس کی قیمت چکائے گا اور کہیں زیادہ قیمت چکائے گا اب کہیں زیادہ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ ایران کی طرف سے جو مزائل دا گئے وہ ایپریل کے اٹیک کی طرح وہ مکمل طور پر ناکام ہوئے کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں جس کے اندر بتایا گیا جی کہ فلان جگہ ہٹ ہوگی فلان جگہ ہٹ ہوگی لیکن یہ ویڈیوز جو ہیں بس سوشل میڈیا پر ہی سرکولیٹ کر رہی ہیں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ ایک کیجویلٹی کی خبر ہے وہ بھی متنازہ خبر ہے ایک سو اسی مزائل آپ پھینک رہے ہیں اور ایک کیجویلٹی کی خبر ہے وہ تمام کی تمام مزائل جو ہیں وہ انٹرسپٹ ہو گئے ہیں دو یا تین جو ہیں وہ اسرائیل کا جو سسٹم ہے اور ساتھ امریکی جو معاملت اس کو موجود ہے اپنے ایسٹن میڈیٹرینین کے اندر جو اس نے بحری بیڑا رکھا ہوا ہے اس کے ذریعے انہوں نے تمام کے تمام یہ مزائل جو ہیں انٹرسپٹ کر لی ہیں جو دو تین مس ہوئے ہیں انہوں نے کوئی کیجویلٹی نہیں کی تو ایک طرف سے ایک سو اسی مزائل داگے گئے زمین پر کچھ نہیں ہوا تو اسرائیل اب کہتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ قیمت چکانی پڑے گی جس سے مراجی ہے کہ وہ ڈیٹیمنٹ کرے گا کہ اسرائیل کس طریقے سے ایران کو سبق سکھائے گا اور کیا قیمت چکانی پڑے گی جو میں اس وقت آپ کو قیمت چکانے کا میپ دکھا رہا ہوں یہ اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے اس تمام ہنگامے میں یہ ایران کی نیوکلر فسیلٹیز کا اور انفرسٹرکچر کا ایک میپ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ اصل مدہ اس لڑائی کے اندر جو کمبل ہے وہ کیا ہے وہ کمبل ایران کا نیوکلر پروگرام ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ اس کا آغاز تو حماس کے ساتھ اکتوبر کے اٹیک سے ہوا جس کو ایک سال ہونے کو ہے اور فلسطینیوں نے ایک سال جیسے گزارا ہے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ان کی نسل تباہ ہو گئی ہے ہزاروں بچے مارے گئے ہیں ہزاروں عورتیں بزرگ مارے گئے ہیں گھر تباہ ہو گئے ہیں اسرائیل نے میلوں تک بلڈوزر پھیر دیئے ہیں ان زمینوں پر جہاں پر نرسرییں تھیں جہاں پر سکول تھے جہاں پر ہسپٹلز تھے جہاں پر لوگ بستے ہوتے تھے اور مکمل طور پر فلسطینیوں کو تباہ ہو برباد کر دیا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حماس نے اٹیک کیا ان کے لوگوں کو احوا کیا اس کے بعد اسرائیل نے بدلا چکایا اور بدلا جو ہے وہ ہزاروں گنا زیادہ چکایا اور مسلسل چکا رہا ہے اس نے بنیادی طور پر تو فلسطین کے اندر مکمل قبضہ جمع لیا ہے اور غزہ کے معاملے کو تو اس نے ختم کر دیا ہے ساتھ اس نے ایکسپینڈ کیا ہے وار اس نے ایکسپینڈ کیا وار لیبنان کے اندر آپ نے دیکھا جہاں پر اٹیک ہوا حزب اللہ کی قیادت کو ختم کیا گیا پھر انہوں نے حماس کے لیڈر کو ایران کے اندر مارا سو ان اوے ایران کو انہوں نے پرووک کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اس حماس کے اٹیک کا نتیجہ ہے این ممکن ہے حماس کے اٹیک کا نتیجہ ہو این ممکن ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران کو ٹیمٹ کر رہا ہو کہ آپ اس ہنگامے کے اندر چھلانگ لگائیں اور جب آپ چھلانگ لگائیں گے یہ ہنگامہ ہے ہی آپ کے لیے لیکن ہنگامے کے اندر جب آپ چھلانگ لگائیں گے تو پھر آپ کے نیوکلئر پروگرام کو ہم مکمل طور پر تباہ کر دیں گے ڈاؤن گریڈ کر دیں گے اب ایران نے ایکسٹریم پریشر کے اندر مزائل داغے اپریل کے ری ایکشن کے بعد ان کو علم ہونا چاہیے تھا کہ ان کے مزائل جو ہیں مکمل طور پر غیر محصر ہوں گے لیکن ایران کو مزائل داغنے پڑے ظاہرہ کچھ نہ کچھ تو آپ نے کرنا ہے جب ہر طرف سے آپ کے مہمان آپ کی سرزمین کی اوپر مارے جا رہے ہوں اور آپ کے کلوز اسوسیٹس جو ہیں وہ لیڈران قتل کیے جا رہے ہوں سپیشل سٹائکز کے ذریعے اور براہ راست آپ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو ایران کا خیال ہے کہ اس کو ریٹیلیٹ کرنا ہے تو اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے ایران کے لیے ایک محول پیدا کیا کہ ایران یہ کام کرے اور اب ایران کے خلاف بدلہ چکانے کی باری ہے اور جو ٹارگٹ ہوگا ممکنہ طور پر وہ ایران کی نیوکلئر فسیلٹی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فروری دوہزار چوبیس سے لے کے اب تک امریکہ کے اندر ایک باقاعدہ تحریک چل رہی ہے جس میں وہ بار بار بتا رہے ہیں کہ ایران نیوکلئر ٹیسٹ کرنے سے دو ویکس کے فاسٹے پر ہے ایران کی نیوکلئر فسیلٹیز ہیں جس کے اندر پلوٹینیم بیس نیوکلئر بھی ہے اور یورینیم بیس فسیلٹیز بھی ہیں اور ان کے خاص انریچمنٹ لیول ہوتا ہے ٹیکنیکل لینگویج میں ہم نہیں جاتے آپ سمجھیں کہ خاص حد تک ان کو انریچ کرنا ہوتا ہے جس کے بعد آپ اس کو پرام نیوکلئر پروگرام کی کیٹیگری میں سے نکال کے آپ اس کو ویپن گریڈ نیوکلئر پروگرام کے لیے بطور فیول استعمال کر سکتے ہیں تو دوہزار چوبیس کے عوائل میں مسلسل امریکی ریپورٹس آ رہی ہیں کہ دیکھیں ہمیں شواید مل رہے ہیں کہ ایران نے جو وعدہ کیا تھا کہ سیون کی اوپر ہم رکھیں گے یورینیم یہ تو سکسٹی پرسنٹ کی اوپر لے کے گیا ہے یہاں پر ایٹی پرسنٹ کی اوپر وہ لے کے گیا ہے اور یہ جو اس کے فیسلٹیز ہیں عراق کے اندر اور نانس کے اندر اور فوڈرو کے اندر ان فیسلٹیز سے تو ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ یہ تو بالکل دو ہفتوں کے اندر اندر یہ نیوکلئر ٹیسٹ کر لے گا اور بعض ریپورٹس میں تو یہ کہا گیا اور امریکہ کے نمائندگان نے یہ کہا کہ ہمارے انتخابات جو امریکہ کے اندر ہونے والے ہیں ہمارے انتخابات سے تین چار مہینے پہلے ایران اس محول کا فائدہ اٹھاتا ہوئے جب امریکہ اندرونی معاملات میں علجا ہوا ہے نیوکلئر ٹیسٹ کر لے گا تو امریکہ کے اندر اور اسرائیل کے اندر باقاعدہ آپ کو پچھلے چھے ماہ کے اندر ایک کیمپن نظر آ رہی ہے کہ ایران دو ہفتے کے اندر ڈیڑھ ہفتے کے اندر اپنا نیوکلئر ٹیسٹ کر لے گا آپ نیوکلئر ٹیسٹ کرنا ہی کافی نہیں ہوتا ظاہر ہے آپ کو لانچ وییکلز بھی چاہیے ہوتے ہیں جس کے لئے ایک اور ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے نیوکلئر ٹیسٹ کر دیا اور آپ کے پاس کوئی بھی ڈیلیوری میکنزم موجود ہے جس کے اندر آپ وار ہیڈز کو ڈیلیور کر سکتے ہیں اپنے اپنی اپنیٹ کے خلاف تو آپ کا جو بارگیننگ پوزیشن ہے اپنے دشمنوں کے خلافوں بڑھ جاتی ہے تو ایران اگر یہ کام کر لیتا ہے ان ریپورٹس کے مطابق تو پھر ایران کے ساتھ ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا یہ بنیادی طور پر ایک خطرہ بنایا ہوا ہے اور خطرے کو اب انہوں نے نیوٹرلائز کرنا تو ایران کے اندر جب اٹیک ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ایران کی کیپیبلٹیز کو ڈاؤن گریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ بہت ہی ہنگامہ خیز قسم کا ریاکشن ہو سکتا ہے اگر یہ ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی جتنی فسیلٹیز ہیں وہ بہت ہی زمین کے اندر پہاڑوں کے اندر بہت ہی گہری ہیں بنکر بسٹر میزائل یا جو ڈیپلی پینٹریٹ کرتے ہیں زمین کے اندر وہ اٹیک کا جو ایمنیشن ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس موجود ہیں امریکہ کے پاس ہی موجود ہے اسرائیل تو اس سے مستفید ہوتا ہے لیکن کیا وہ اس لیول تک پہنچ پائے گا جہاں پر ایران کی نیوکلر فسیلٹیز موجود ہیں یہ اب امریکہ نے اور اسرائیل نے ٹیسٹ کرنا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر ان کے پاس ایمنیشن موجود ہے کہ ایران کی نیوکلر فسیلٹیز کو وہ تباہ و برباد کر پائیں لیکن ہر جگہ پہ نہیں ہوگا لیکن سگنفیکنٹ ڈاؤن گریڈیشن کر سکتے ہیں تو اس طرف یہ جا رہے ہیں اور جو یہ باقی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جسٹیفیکیشن جو کریٹ کریں گے وہ ان گرافز کے ذریعے کریں گے جو میں اس وقت آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایران نے کس طریقے سے آپ دیکھیں دوہزار پندرہ سولہ سترہ آٹھارہ اکیس بائیس تہیس چوبیس اس کو انریچمنٹ کی ہے یونینیم کی اور انریچمنٹ لیول جو آپ دیکھیں کہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے سینٹر فیوجز جو استعمال ہوتے ہیں ملٹری کیبیلٹی کے اندر اس کی تعداد آپ دیکھ لیں تو یہ جسٹیفیکیشن آپ کے سامنے رکھیں گے اب ایران کو آپ نے کیوں ڈاؤن گریٹ کرنا ہے اس کی نیوکل قیبیلٹی کو نمبر ایک ایران کے پاس نیوکل طاقت ہونی سکتی کیونکہ اسرائیل کی اس کے ساتھ براہراس لڑائی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس جگہ پر ایران بیٹھا ہوا ہے اس جگہ سے تقریباً یعنی گلف جو ہے اس جگہ اور اس کے ارد گرد اگر آپ رینٹسی کو بھی ساتھ ملا لیں سٹیٹ اف ہرمز کو بھی ساتھ ملا لیں اور دو تین اور سٹیٹس کو ملا لیں تو تقریباً پچاس فیصد دنیا کی آئل این گیس وہاں پر لوکیٹڈ ہیں تقریباً چالیس فیصد دنیا کی ٹریڈ وہاں سے ہو رہی ہے جو اس جگہ سے نیچے جو مارڈن ٹیکنالوجی کے وائرس جاتی ہیں اگر آپ کیبلز کی بات کریں ان وائرس کے ذریعے جو ڈیلی بزنس ہوتا ہے اس کا ٹرنور میں آپ کو بتاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے دس ٹریلین ڈالرز پر ڈے ان کیبلز کے ذریعے جو بزنس ٹرنزیکشنز ہو رہی ہیں ان کا والیم یہ ہے تو امریکہ کا ماننا یہ ہے کہ ایران کے پاس اگر نیوکلی کیوپیلٹی آ جاتی ہے تو یہاں پہ اس کا اثر اور رسوخ بہت بڑھ جائے گا پھر ان کو خطرہ یہ بھی ہے کہ ایران کے پاس اگر نیوکلی کیوپیلٹی آتی ہے پھر سعودی عرب کے پاس بھی نیوکلی کیوپیلٹی آتی ہے پھر ٹرکی کے پاس بھی نیوکلی کیوپیلٹی آتی ہے کیونکہ سعودی اس کی طرف سے کہا جا چکا ہے اگر ایران ڈیکلیڈ نیوکلیر پاور بنے گا تو ہمیں کوئی طاقت نہیں روک سکتی تو پھر مشرق بستہ کے اندر جو منوپلی ہے اسرائیل کی نیوکلی کیوپیلٹی کے اوپر وہ مکمل طور پر ڈائلیوٹ ہو جائے گی یہ سارا مدہ ہے جو اس وقت اس خطے کو تیسری جنگ کے قریب لا کے کھڑا اس نے کیا ہوا ہے پاکستان کے بارڈر ایران کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پاکستان کی ایک تاریخی افینیٹی ہے ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ اچھے نہیں رہے لیکن پاکستان نے برابر کے تعلقات رکھے ہوئے ہیں دونوں مسلم ممالک ہیں دونوں کی پاپولیشنز جو ہیں وہ نظریاتی طور پر ایک بہت بڑا حصہ پاکستان کے اندر ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جو کچھ بھی وہاں پہ ہوتا ہے اس کا ریاکشن براہ راست پاکستان کی طرف آتا ہے تو اس معاملے کو بہت ہی قریب سے اور اعتیاد سے دیکھنے کی ضرورت ہیں لیکن بغیر کسی کانسپریسی تھیوری کو پیڈل کیے ہوئے میں صرف واقعات کے تسلسل کو اور ان کے ہونے کے ٹائمنگ کو مدرد رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جو جو ایران کے خلاف یہ کیمپین بڑھتے ہوئی نظر آ رہی ہے پیک کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے تو تو پاکستان کے اندر بھی احتمام کیا جا رہا ہے کہ اندرونی طور پر خلف اشار پھیلیں ہو سکتا ہے یہ محض ایک اتفاق ہو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی ڈیزائن ہو لیکن بہت ہی حیرانی کی بات ہے کہ جو جو ایران کی نیوکلی کپیویلٹی کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی کیمپین زور پکڑ رہی ہے اور بالکل اب اس نکتہ انتہا پر پہنچ گئی یہ کیمپین کہ جہاں سے کچھ نہ کچھ ہونا ہی ہے تو تو پاکستان کے اندر ہنگامہ اس طرف لے جائے جا رہا ہے جہاں پر کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے ہم نے یہ بہت ہی خطرناک وقت ہے یہ خطہ بدترین حالات سے دوچار ہے ایک طرف پاکستان کے افہانستان ہے دوسرے طرف ہندوستان ہے ایک طرف ایران ہے ایران اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ جنگ کے اندر ملوث ہے اس کے اندر نیوٹلٹ ڈیمنشن موجود ہے پاکستان کو بہت احتیاط سے کام کرنا ہوگا پاکستان کو کیا کرنا ہوگا اگلے حصے میں آپ کو بتاتا ہوں